مرحبا بھائیز میں حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوستو آپ کا بارہ پیراکشن یوٹیوبٹر لائک شیئر سرو کر دیں دوستو ویڈیو آگر آپ کماری لائک شیئر بھائی ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں تارڈ صاحب اور کمٹ چیمہ صاحب کنورسیشن ہو رہی ہے ویڈیو کا ٹٹرے تارڈ صحب دوزہ چوبیسی ویڈیو آف موڈی جو دفتیں بڑی شاندر ہوئے باتیں پھر اس پر بات کرتا ہوں جی حال دوستو میں ہوں کمٹ چیمہ ہوں اور دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجے تارڈ صاحب تارڈ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر مائی پلائی ہے چیمہ صاحب تینکیو سو مچ تینکیو سر تارڈ صاحب بھارت کے اندر اس وقت الیکشنز زور و شور پہ ہیں اور ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے الیکشنز کا ہو رہا ہے جو کہ اپریل سے شروع ہوگا اور جون تک تارڈ صاحب چلے گا پہلی بات آہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم نیسٹ اور موڈی کی بہت ساری پاپولارٹی ہے ان کی بھارت کے اندر آہ بہت سارے ان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں موڈی کی گرنٹی جیسی باتیں آ رہی ہیں دوسری طرف ایک اور بات بھی تھوڑا عرصہ یہ چلی ہے جس کو بہت سارے انٹرنیشنل انڈومیسٹک جو اپینین انڈیا میں یہ ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ جو پرائم نیسٹ اور موڈی جو ہیں وہ اپنی اپوزیشن پارٹیز کے خلاف جو ایک ان کو ایک کو جیل میں ڈالا ہے کہ ایک اونٹس بند کر دیئے اس کا نیگٹیو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیل حال جو مقابلہ ہے وہ نیشنل دیموکریٹک الائنس جو ہے اس کے درمیان ہے اور دوسرا جو انڈیا الائنس جو ہے اس کے درمیان ہے ادھر پاکستان میں بھی تار صاحب آپ کو پتا ہے ایک الیکشن سینٹ کے ہوئے ہیں ایک صوبے میں تھے انہوں نے سندوقڑیاں لے کے واپس آ گئے ہیں باقی تین صوبوں میں اور مرکز میں ہوئے ہیں وہاں پہ عجیب قسم کے لوگ نکل آئے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں تار صاحب جن کی پارٹییں کوئی نہیں ہیں بہت ہی جیت گئے ہیں تو اب یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ پہلے وہ بند کمرے میں بیٹھ کے چیزیں کرتے تھے اب انہوں نے اپنے بندے پارلیمنٹ میں بیج دی ہیں نومینیٹڈ اور اور سیاسی چمہتے ہیں ان کو ووٹ دیتی ہیں یہ بھی ایک چیز پاکستان میں ڈسکس کی جا رہی ہے ججوں کو لیٹر آ رہے ہیں بیچ میں وائٹ پورڈر آ رہا ہے پاکستان میں یہ تھے بنانا ریپابلہ کی چال رہی ہے تار صاحب کیسے دیکھتے ہیں ساری چیما صاحب میرے خیال میں فیر الیکشن فیر اینڈ فری الیکشن جو ہے اب وہ خواب میں یا ہسٹری کی کتابوں میں بھی لیں گے میرے خیال پریکٹیکلی اس نہ پاس جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں پر دھائی سو سال کی جمہوریت کی ہسٹری موجود ہے اور یہاں پر بھی لوگ پریشان ہیں لوگ آدھا کنٹری جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان سے الیکشن چوری کیا پچھلا اور آگے بھی جس طریقے سے ڈانلڈ ٹرم صاحب کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دو چار چیزیں کمپیرزن میں کرنا چاہوں ہوں تھوڑا سا خاص کر دیکھیں جو ارنت کیجری وال کے حوالے سے حالانکہ اس میں قانون اپنا اس میں جو ہے وہ اپنا پورا سائیکل مکمل کر رہا ہے لیکن الٹی میٹلی جتنے وہ اتنی باتیں ہوتی ان کے بارے میں یہ بالکل اس وقت جرمنی نے بھی امریکہ نے بھی اور بھارت کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں حالانکہ میرے خیال اس کی ضرورت تھی نہیں اس کو پوسپون کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا ان کو عریص کرنے کیونکہ موڈی صاحب کی پرفارمس کل بھی نیو یورک ٹائمز کے اندر موڈی صاحب کے دس سالوں کو انہوں نے کمپیرزن کیا ہے ان کی گھروت کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ منمون سنگھ صاحب نے پروگرام شروع کیے تھے کئی لیکن ان کو پش موڈی صاحب نے کیا ہے خاص کر ادھار کارڈ کے حوالے سے ڈیجیٹل امریکہ کے حوالے سے ایک انہوں نے مومنٹم قائم رکھا اپنا لیکن اس میں میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی کانگریس کے جو فنڈز ہیں ان کو انہوں نے ایک ویسے میرے خیال ضرورت نہیں تھی انہوں نے ایک انٹرنیشنل نیوز بنا دی ہے جس کو اب اس آرگومنٹ کیا جاتا ہے اس کو تقویت مل رہی ہے میرے خیال میں یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے لیکن جس طرح بنگلہ دیش کے الیکشن ہوئے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایجپٹ کے الیکشن ہوئے ہیں جس طرح پاکستان کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ فیصل وارڈا صاحب آج الیکشن جیت گئے ہیں ان کے ان کی ایم کیو ایم اور پیرز پائیٹی نے سپورٹ کیا لیکن وہ دونوں پائیٹی ان کے اندر وہ ورکر نہیں ہیں لیکن اس وقت اور ایک خاص کا صوبہ سرحد کے اندر انہوں نے اپنے دوسری پائیٹی کے لوگوں کو اوتھ نہیں لینے دیا گیا تو وہاں پہ سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں افیر انڈ فری الیکشن صرف خوابوں میں ہی ہوں گے اس کا میں تو ویسے بھی ذاتی طور پر چیماں صاحب پہلے بھی کہتا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے اٹس آ رچ مینز کلاب ہے اس میں لو اور میڈل کلاس کی کوئی اس بجائش موجود نہیں ہے کہیں بھی الیکشن لڑنا ہو تو کروڑوں کی بات کروڑوں کروڑوں روپے کروڑوں ڈالر لگتے ہیں ملینز ڈالر لگتے ہیں غریب آدمی کی ریپرزینٹیشن کہیں نہیں ہے سپیشل انٹرسٹ امریکہ کے اندر بھی یہ بات کی جاتی ہے سپیشل انٹرسٹ جو ہے یہ صرف انہی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت جو جتنے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کانگرسمن سیریٹر آج کل جس طرح ایک پاکستان کی مذہبی جماعت کے لیے توتے کی طرح بول رہے ہیں بلکل سپیشل انٹرسٹ ہے اسی کو پوٹیٹ کرتے ہیں یہ بھارت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ پچھلے دنوں پولٹیکل بانڈز ہیں اس میں لاتری کنگ سامنے آ گیا ہے میرا مصد اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا تو یہ سپیشل انٹرسٹ ہے اس کو کیا جاتا ہے ساری چیزیں لیکن چیما صاحب اس کو جو کل ایک article جو میں ڈسکس کرنا چاہا تھا کل نیو یورک ٹائمز میں موڈی صاحب کے دس سال انہوں نے لکھے انہوں نے دو ہزار چودہ کی ان کی کوڈ ریمار کی ہے کہ اچھے دن آئیں گے ان کا سلوگن تھا اور جس طریقے سے آپ اس وقت وان پوائنٹ فور بلین کی پاپولیشن پینتی سو ڈالر سال کی ان کی انکم ہے دوسرا جس طریقے سے موڈی صاحب نے جی ٹوانٹی اور برکس کو یوز کیا اپنے بھارت کو پرموٹ کرنے پر میرے خیال میں اور جس طرح کہ انہوں نے سکسیسپل دورے کیے انہیں لوکل یہ چھوٹی چیزوں میں انوال بھی نہیں ہونا چاہیے تھا میرا جو مشورہ ہے باقی پھر الٹی میلی ان کے اپنے ایڈوائزر موجود ہیں اسی آرٹیکل کے اندر گوتم ایڈوانی صاحب کا اور دوسرے امبانی گروپ کا اور کچھ گروپوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی کام نہیں کر رہی دھیات آج بھی غریب ہے بھارت کے اندر جو دو چیزیں مزید اس آرٹیکل کے اندر جو مینشن کی گئے جن کو سرہا گیا ہے ایک تو ڈیجیٹائز کرنا انڈیا کو اور توسرا جو انہوں نے بڑے نوٹ بندی کی تھی جس سے بلیک منی کو جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے بڑا اچھا آرٹیکل تھا میرے خیال میں میں اس کو میرے ڈیٹیل سے پڑھا کل ایک اور آرٹیکل بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے بھارت کے چائنہ سے اس وقت جو بزنس نکل رہے ہیں وہ بھارت اور ویتنام جا رہے ہیں لیکن ویتنام is leading بلکہ میں آج تھوڑا سا interesting fact اس کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں اس آرٹیکل میں اور اس کے بعد میری اپنی research کیا رہی تھی اس آرٹیکل کے مطابق انہوں نے کہا کہ ویتنام why people prefer جو CEO ہے دنیا کہ وہ ویتنام کیوں کیوں prefer کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر high taxes ہیں اور اس کو آپ نے دیکھ لی ہوگا پچھلے انہوں ٹیسلا کے جو تھے وہ جو ٹیسل چل رہی تھی بھارت کے ساتھ ٹیکسز کی وجہ سے high taxes ہیں دوسرا انہوں نے بھارت کے اندر جو workers union ہیں اس کے بارے میں complain کی ہے versus ویتنام کے اندر socialist party ہے اور وہ زیادہ control کر لیتی ہے اپنے workers کو تیسری بات وہاں پہ labor بھارت سے سستی ہے ابھی تیسری چیز جو ہے supply chain ان کا بہتر ہے comparatively بھارت کے لیکن جب میں نے supply chain پہ تھوڑی research کی تو میں خود I was shocked کہ چھوٹا سا ملک ہے چیما صاحب 45 airports پنتالیس ائرپورٹس ہیں دو سو چھاسی پورٹس ہیں نائن سی پورٹس ہیں اور سولہ لینڈ پورٹس ہیں سات سو چھے ملین ٹنز آف کارگو کو ہر سال ہینڈل کرنے کی صلاحیت بے تنام رکھتے ہیں چھوٹا سا ملک لیکن چیما صاحب یہ بھارت جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن الیکشن ہے میرے مجھے کئی دفعہ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں سارے دن میں سے آدھا دن بھارت میں ہوتا ہوں یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ہوئی تو سارا دن میرے پاس جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں کوئی کوئی سارا دن کو کہتا ہے چار سو نمبر ہوں گے کوئی کہتا ہے تین سو ستر نمبر ہوں گے تو سارا دن آج کل یہی ڈسکس میں آدھا دن کرتا ہوں اور جب بچا ٹائم ہوتا ہے اس میں آکے افسوس کے ساتھ کہ مجھے پاکستان کی مایوس کون خبروں کے بارے میں بھی مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے آج میں تھوڑا سا آپ کو ایک لطیفہ بھی سنانا چاہتا ہوں اسی حوالے سے ایک کنٹری کل سے خبروں کی زینت بنا ہے پیرو ساؤتھ امریکہ آپ کو بھی پیروں کی بہت پرولم ہے اور یہاں پہ پیرو ہے آپ کی بہت سیمیلیریٹیز ہیں اور وہاں پہ رولکس گھڑیوں کا سکینڈل نکلایا ہے اور آپ کا بھی رولکس کی بماری آپ کو بھی بہت زیادہ ہے تو وہ جو ان کی جو ان کی اس وقت پریزیڈنٹ ہے ان کا نام دینہ بلووارڈے ہے بلووارتے پیرو کی ان کے اوپر چودہ رولکس گھڑیاں ان سے نکلی ہیں اور ان کا ان کے بارے میں بھی ان کے اوپر میں جو میں نے جب ریسرچ کی تو چیما ساب ہوا سرپرائز کہ پیرو کے گزشتہ جتنے صدور ہیں یا تو جیل میں ہیں یہ آپ کنٹری چھوڑ کے بھاگ چکے یہ آپ کے ساتھ ان کی تیسری مماسلت ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ رولکس گھڑیوں پہ جب میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں مزید میں نے جب کوشش کی تو پتا چلا کہ کرسچن کرسچن ملینا جرمنی کے فائننس مینسٹر تھے ان کے اوپر بھی رولکس گھڑی کا الیگیشن تھی تو جب میں مزید اس کو پڑھ رہا تھا تو پتا چلا اب وہ بقن بغدادی جو تھے وہ بھی اکثر رولکس گھڑیاں پساند کرتے تھے اور دوسری گھڑی وہ پساند کرتے تھے تو یہ گھڑیوں کی بماری خان صاحب کو نہیں ہے یا اس طرح کی یہ دنیا میں بہت پیرو پیرنیا اور یہ سارا بماری آپ کے ساتھ مجھے اس پہ بھی کل پڑھنے کی مجھے ٹائم ملا ہے دوسرا اس کے بعد آپ کے چیما صاحب جو چیزیں ایک اور مجھے پتا چلی ہے کہ چھے جج سہبان جو ہیں ان کے اندر سیمیلیریٹی کیا ہے سوائے موسن اختر قیانی کی اپوائنٹمنٹ کے ان کی دوہزار پندرہ میں تھی باقی جو پانچ ججز تھے وہ پی ٹائی دور کے اندر اپوائنٹ ہوئی اور اس کے بعد آج بلکہ اس کو اس کے بعد میں جو آپ کے پاکستان کے بارے میں جو مجھے آج زیادہ مزید ایک تشویشنا چیز سامنے آئی ہے آج دربارے تبدیلی جب آج دربار لگا ہے اڈیالا جیل کے اندر تو مرشد جب آئے سامنے دو چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر ایک تو مرشد نے کہا ہے کہ میری بیوی کو جو میں کہتا ہوں کہ دوبارہ نو مئی کی بنیادیں رکھی جاری ہیں مرشد نے پچپن جلسوں کے اندر جب بار بار یہ کہا تھا کہ یہ میر جعفر میر صادق ہیں اس کے بعد نو مئی ہوا تھا آج مرشد نے پھر وہی کیا ہے انہوں نے کہا میری بیوی کو زہر دیا تو آسم منیر جو ہے وہ زمیدر آسم منیر کا نام لیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا نہیں کیا ایک بات غلط باتی ہے بغیر پروف کے کسی چیز کے بات کر دینا خاص کر جو لونڈا لپاڑا باہر جو بغیر کپڑوں کے پھیڑ رہا ہے ان کو دوبارہ تیش دینا یہ پھر اپنے ہی ایک انسیچوشن کے خلاف غیر موضوع پھر اس میں دوسری بات یہ کی انہوں نے ان ججوں کے بارے میں بات کی اور انہوں نے پھر خاص کر جب شوقت صدیقی کے بارے میں question گیا تو ٹون ان کے تھوڑی نیچے ہو جاتی کیونکہ شوقت صدیقی کے ساتھ ہی آ جاتا ہے ان کے جو اپنے میرے جرنیل میرے جج جو ان کے اپنے پسندیدہ ہیں ان میں سے کئی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر چپ کر جاتے ہیں دوسری اس میں جو ایک signifix آج بات ہوئی جو مجھے سخت افسوس ہے کیونکہ لونڈا لپاڑا تو اس کی کپیسٹی نہیں رکھتا انڈرسینڈ کریں گی پیرنی نے آج ایک اور میڈم نے کر دیا کہا پیرنی جو میڈم کو لایا گیا دربار گیا اندر تو دربار میں انہوں نے کہا کہ میری مرضی کا بلاغر لے کر آؤ جو لے کر آؤ میری مرضی کا جس کو اس کو interview دے میں سب یہ جو آپ سارے لوگ بیٹھے ہو میں آپ سے بات نہیں کروں گی آپ fake newsر ہیں سارے میری مرضی کا بندہ آئے گا تم اس کو interview دوں میں ان کا نام اب نہیں لینا چاہتا وہ بڑے کیونکہ آج کل آپ کے جرنلسٹ جو ہیں وہ جرنلسٹ نہیں رہے وہ پارٹیوں کے بھرکر ہیں یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر جرنلزم کا جنازہ نکل چکا ہے میرا خیال ہے دو چار لوگ ہوں گے جو بائی پارٹسن بیسیز پر لکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں مجائیٹی لوگ جو ہیں وہ اپنی لائنیں لیتے ہیں پھر کبھی سیاسی اپوائنمنٹس لے لیتے ہیں میرا مرضی جرنلزم ساری دنیا میں ختم ہے لیکن پاکستان میں تو آپ نے چیزوں کی بنیاد نہیں آپ کی غلط ہے میرے خیال پھر اس میں چیما صاحب جب ان سے کوئیسن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کھانے میں ایک انہوں نے اشتہاری سمجھ لیں وہ اشتہاری انہوں نے دیا کسی باثروم صاف کرنے والا کوئی ایسٹ ہے اس کے بارے میں بات کی انہوں نے کہ مجھے تین کترے اس کے ڈال کے دیئے میرے کھانے میں زیار مسلسل آ رہا ہے پھر اس کے کسی نے کوئیسن کیا بھی آپ پہلے شہد کی شکیت کر رہے تھے کہ اس کے اندر زیار کہتے ہیں ہاں اس میں بھی ہوگا پروف مانگا تو غصہ کر گی میڈم کہا نہیں پناہ آٹھا تو ہوں کون ہے پروف مانگا رہا پروف ہے ہی نہیں ہوا میں باتیں ساری دنیا کو آپ نے اپنے اپنے سارا لونڈا لپاڑا آسم منیر کے پیچھے لگا کے تو آپ کے پاس پروف ہی کونی کسی چیز کا اب مفروضوں پر سارا کچھ چلا رہے ہیں جس طرح آپ جنوں جنوں کے ساتھ آپ اٹامک پاور کو چلاتے رہے ہیں آپ اسی طریقے سے آج لوگوں کے گریبان پھاڑ رہے ہیں آپ بغیر کسی پروف کے اور میں چیما صاحب اس پہ حیران ہوں جس طرح اس طرح آج پھر دربار لگا ہے اور اس پہ ان کا قصور نہیں ہے حکومت چلانے والوں کا قصور ہے اس میں اور مزید ایک جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ آج میں نے کئی چیزیں کھٹھی کی تھی کہ آج بلکہ ایک اور نہیں بلکہ میں انٹرنیشنل حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہوں گا چیما صاحب جو اس وقت امریکہ کے اندر چل رہی ہیں یہاں پہ دو تین باتیں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی بے ہسی 2 billion مسلمانوں کی بے ہسی کے بے ایسے دو تین چیزیں یہاں پہ چھل رہی ہیں یہاں پہ کانگرس مین ہے مشیگن سے ٹیم ان کا نام ہے انہوں نے کل ایک بیان چھوڑا ہے انہوں نے کہا غازہ کے اوپر نیوکلر نیوکلر بانپ پھینکا جائے اس وقت وہ بحث کا حصہ بن چکا ہے اس وقت کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر ٹیم والبری ان کا نام ہے انہوں نے کہا غازہ کے اوپر رپابلکن ہے وہ مشیگن سے انہوں نے کہا جائے جی غازہ کے اوپر بم مارے جس طرح ہم نے ہیروشیما ناغہ ساکی کا حل نکالا تھا اس پر بم مارے کیوں پریشان ہو کے پریشانگی والی بات یہ دو بلین مسلمانوں کی بے ہیسی دوسرا اس سے پہلے آئے سے ایک ہفتہ پہلے جیرڈ کشنر جو ہمارے ڈانلڈ ٹرم صاحب کے داماد ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ پبلک ساری ٹی وی کے اوپر موجود ہیں اس کی ریکارڈنگ موجود ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں سے لوگوں کو نکال کے کسی ایفریکن کنٹری میں لے جائے جائے یہاں پہ واتر فرنٹ پراپٹیاں بنائی جائیں یہاں پہ دو چیزیں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا چیما صاحب کہ اس کے اوپر ہمارے جو جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے جب غازہ پچھلے دنوں یہاں پہ فرنچ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے جب لب کشائی کی اس غازہ کے ٹاپیک پر کون آئسکریم کھا رہے تھے ساتھ حاصلے تھے جسے لطیفے شیئر کر رہے ہیں ساتھ غازہ کی پالیسی پر بات کر دیں کسی نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ آپ بتیس ہزار لوگوں کے قتل عام کے ٹاپیک کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو چیما صاحب یہ اور اس میں آج ایک سب سے بڑی بات اور ہے جو دو باتیں اور ڈسکس آپ سے میں بتانا چاہوں گا چیما صاحب وہ چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں ڈبل سٹینڈڈ امریکہ کیا ہے ڈبل سٹینڈڈ ان کا یہ ہے کہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں ایڈ بھیجیں گے اور اپنا ایک پورٹ بنا کر ہم وہاں پہ غازہ میں ان کو ضرورتیات زندگی دیں گے ایڈ دیں گے ساتھ آج نئی شپ میٹ میں چلے گئی ہے بموں کی یہاں سے بھائی عرب ڈالر کی یہاں سے آج نئی اور ایسے ایسے بم بھیجیں ہیں انہوں نے کہ جو جو کے میرا مقصد ہے کہ پہلے کہتے تھے جس نے مدر آف دا بام جس طرح کے بام بھیج دی ہیں اور ساتھ ہی ڈراما یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ہم اکل کسی نے کہا ہے کہ رافہ جو ہے وہ ریڈ لائن ہے کیسے یہ ٹوپی ڈرامے چیما صاحب اس سے اگلی جو خبر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ترکی کے اندر الیکشن تھے صدارتی الیکشن نہیں لوکل الیکشن ڈیشن میں تھے یہ بردگان صاحب آر چکے ہیں وہ صرف اب جو ان کی اپنی اسلامی جو پائیٹی تھی جو لیننگ ٹورڈ اسلامی ایڈوکیشن اور اسلامی لائف سٹائل سو وہ صرف اب دیہات کے اندر رہ چکے استمبول کے اندر میر یہ خود بھی استمبول کے میر رہ چکے رہ چکے ہیں اور ان کی پائیٹی آج استمبول کے اندر بھی الیکشن ہار چکے لیکن یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا دوزار اٹھائیس تک تھے یہ بردگان جو ہیں وہ خود رہیں گے لیکن آج پائیٹی ان کی ہار اگلی جو خبر خاص کر جو بھارت کے حوالے سے ہے جو مجھے بھی تشویشناک مجھے عجیب سی لگ رہی بنگلہ دیش کے اندر بھی انڈیا آؤٹ کے نارے لگنے شروع ہو چکے وہاں پہ پائیٹی ہے بنگلہ دیش نیشنل پائیٹی انہوں نے بھارت کی چیزوں کا بائی کارٹ کا نارہ لگا دیا ہے حسینہ واجد نے اس کے اوپر ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنی پسند ہے تو اپنے بیویوں کی ساڑیاں نکال کے تو آگ لگا دو لیکن جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں جس پہ آم امپریس بنگلہ دیشی صحافی ہیں یہاں پہ مشفق مشفق الفصل انساری انہوں نے یہاں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے میتھیو ملر سے یہ کویسٹن کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شواہد ملے ہیں کہ انڈیا آؤٹ کے نارے لگ رہے ہیں بنگلہ دیش اور تیسری اس میں جو بات انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی چیما صاحب کہ سب سے بڑی allegation جو بنگالیوں کو اتراز ہے وہ کہتے ہیں کہ ہسینہ واجد جو ہے انڈیا جو ہے ہسینہ واجد کو ہمارے اوپر ایک ڈکٹیٹر بنا کے ہمیشہ کیلئے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سینٹیمنٹ ہاں اس میں چیما صاحب جب وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس آرٹیکل میں تین چار چیزیں منشن کی گئی تھی نا صرف بنگلہ دیش کی حوالے سے اس میں نپال کی بھی بات کی گئی سری لنکا کی بھی بات مالدیب کا بھی کہا گیا بھٹان کا بھی کہا گیا کہ وہ چائنہ جس طریقے سے گھرے ڈال رہا ہے اور پیسے کیش لے چائنہ کا سب سے بڑا جو سٹائل ہے وہ کیش لے کر جاتا ہے وہ کیش لے کر جاتا ہے اور اور کھول ہے وہ اندر نے پنجابی چھٹے مار دا ہے جیسے میرا توسی توسی بھی بڑے پیزے بنائے نے اس سارے ملک کوئی ڈامینوز پیزا لے گا کوئی دوسرے پیزے لے گا کوئی سب بھی بنائے گا امریکہ میں تو اس وقت جو چائنہ ہے وہ نوٹوں ڈالروں کی بوریاں لے لے کر اب جا رہا ہے میرا خیال ہے بنگلہ دیش بھی لینڈ کر چکا ہے وہ اپنے پیسے لے کر تو لیکن یہ کہ ابھی تو کچھ لوگ بنگلہ دیش سے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہے اگر ہم نے چیزیں یہ روکی ہیں چیزوں کو بائیکارٹ کیا تو انفلیشن آئے گی لیکن دیکھیں یہ آہستہ آہستہ یہ موومنٹس جو ہوتی ہیں یہ زور پکڑ جاتی ہیں لیکن مالدیب کے اندر بھی کبھی اسی طریقے سے چیزیں شروع ہوئی تھی بھارت کو لیکن تر سب ایک امپورٹن چیز اس میں یہ نہیں ہے کہ انڈیا اتنی سینٹرل پوزیشن لے گیا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر کیا الیکشن سے پہلے کیا نیرٹیف تھا انٹی امریکنزم کا نیرٹیف تھا جو ایک ایک بڑا نیرٹیف تھا جو امران خان صاحب کی پارٹی نے کی ہے انڈیا کے اندر یا انڈیا کے اردگرد جو ممالک ہیں نیپال ادھر جو ہیں وہ کمونسٹ پارٹی جو ہیں وہ کٹھی ہو گئی ہیں جو پرو چائنہ ہیں پنگلہ دیج کے اندر یہ یہ ضرور آہ آپ نے صحیح کہا کہ جو بی این پی ہے خالدہ زیاقی وہ پارٹی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے لیکن شیح حسینہ واجج میں ان کے جنرل سیکٹری کا بیان کل پڑھ رہا تھا ان کی پارٹی کا اور وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے ہمیں بہت سارے طاقتور ملکوں کے غزب سے بچایا ہے امریکہ امریکہ کی وہ بات کہہ رہے تھے تیسرا طارد صاحب مالدیش میں بھی ہے لیکن آپ کو نہیں لگ رہا گوڈ اور بیٹ لیکن سم ہو انڈیا is gaining that central position جو تھرڈ ورڈ کنٹریز میں developing کنٹریز کے اندر امریکہ لے رہا ہے اپنے خطے کے اندر وہ انڈیا اور چین کے درمیان وہ ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہیں اس اس پٹیکلر اس کانٹیکسٹ میں کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو چیما صاحب میرے خیال میں اس ریجن کے اندر اس وقت چائنہ aggressively میں یہاں یہ mention کرنا چاہوں گا چائنہ نے نیا map اگلے دن جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تیس territories ہیں راکشت پردیش کی تیس territories کے نام جو ہیں وہ mandarin کے اندر انہوں نے پھر ان کی فارسٹ فارن جو ان کی منسٹری ہے اس نے اس کے اوپر statementیں بھی چھوڑی ہیں امریکہ نے بھارت کو support کرنے کے لیے کچھ انہوں نے moral support دی ہے لیکن چائنہ is aggressively moving into that region اور میرے خیال میں جو دو چیزیں جو میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھارت جو میں نے ابھی جس طرح آپ کو عرض کی ہے جو میں نے یہ article پڑا ہے اسی article کے اندر لکھی ہے سارے دوسرے ممالک کے بارے میں لکھا تھا اور پچھلے دو محف تھے کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے سری لنکا کے پرائم نیسٹر کا دورہ ہے چائنہ فارم منسٹر نپال کا دورہ ہے چائنہ مال دیپ کے اندر چائنیز آ چکے ہیں اور تیسری بار سری لنکا کے اندر وہ جو ان کی ٹوٹا بندر کا ہے کیا ہے ابن ٹوٹا اس میں ملٹری اپنی نیوی ایڈجسٹ کریں گے اور انڈیا نوز ہے انڈیا نے اس پہ پروٹیس کیا ہے اس کے اوپر لیکن چیما سب میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس اگریسیو طریقے سے چائنہ کر رہا ہے بھارت اتنے اگریسیو طریقے سے نہیں آگے جا رہا ہے بھارت جو ہے میں اپنی ٹرمز پہ جانا چاہتا ہے لیکن کئی دفعہ ڈپلومیسی کے اندر ٹرمز اڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں آپ اگر کھل کھل کے ان کو پیسے نہیں دے سکتے تو دوسری چیزیں تو فسیلیٹیٹ کریں ان کو اور خاص کر اس آرٹیکل کے اندر میں نے پڑا ہے کہ بھارت سنب کرتا ہے اپنے ٹرمز پہ چلنا چاہتا ہے اپنی ٹرمز پہ چلا اور پھر جس طریقے آج میں جس طرح آپ بھی بات کر رہا تھے چیما سب آپ پاکستان کی مثال لے پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ کچھ اور طرح کے ہیں چاہے مغلوں کے بدلے لے رہے ہیں چاہے مندروں مسجدوں کے بدلے لے رہے ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن مالدی بھی تو مسلمان ہیں بنگلہ دیش بھی تو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ان کا ان کے ساتھ ریلیشنشپ پاکستان کی بات کرتے جائیں تو کپڑوں سے باہر آ جاتے لیکن میں اکثر یہ لوگوں کو کہتا ہوں اس میں بھارتیوں کو بھی کہتا ہوں جو حصے سے بھرے پڑے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری تھی چھہتر سال پہلے مغل جا چکے ہیں پتھانوں کے حالات آپ دے لیں اگر افغانستان میں کیا ہے you have to move forward from these things you cannot look back and stay on that two nation تھیوری forever تو میں وہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا ہی حصہ ہے اتنی ہی ساری چیزیں آپ کے جس طرح پھر آج دیکھ لیں نا چھوڑے چھوڑے ملک ہیں وہ پیسوں کے پیچھے جا رہے ہیں پھر اب وہ اپنی وہ اپنے دیکھیں وہ تو پیسے یہ ساری چیزیں جو میں ڈسکس کر رہا ہوں سارا پیسے چاہنا ہے لیکن اس میں چیما سب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ہر چیز چینج ہو سکتی پروسی چینج نہیں ہو سکتا چیما سب آپ امریکہ کے ساتھ دیکھیں نا جو جس مرضی ٹرمز پہ رکھ لیں ریلیشنشپ کینیڈا کے ساتھ جو مرضی کر لیں جو اتنا لمبا بارڈر ہے اس کا کیا کریں گے اور اس سائیڈ پہ آگ لگے گی اس سائیڈ پہ بھوک بھوک ماری ہوگی تو آپ کس طرح وہاں پہ شادی آنے آپ آپ 8.4 پرسنٹ کس طرح مینٹین کریں گے بلکہ اس کی ہسٹری پڑے میں حران ہوئے میں نے اس کے ایک آرگومنٹ دینا چاہوں گا آپ کو کہ جب ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا کنٹری تو کہتے لہور تک کیوں رکھا گیا تھا بارڈر ڈلی بچانا چاہتے تھے کیونکہ مازی کے اندر ڈلی بار بار لوٹی جاتی تھے بار بار لوٹی جاتی تھے بلکہ سنا ہے پاکستان کو بفر زون بنایا گیا تھا اس لیے کہ پتھان بھائی جان آئیں گے پہلے ان سے لڑیں گے یہ بھی ایک تھیوری ہے تو دوسری بات یہ ہے اور پھر بائی لیٹرل بات کرنی بائی لیٹرل کہنا دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی چھے سپر پاور بننا ریجنل سپر پاور بننا ریجنل پلیئر بننا ان ساری چیزوں کے ساتھ پھر آپ کو کئی چیزوں کے ساتھ کمپروائز کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ ڈائلاغ پھر کرنا ہوتا ہے چیزیں جس طرح میں نے آپ ہمیشہ یہ کہتا ہوں ڈپلومیسی ہے ڈپلومیسی ڈیفائن یہ کرتی ہے کہ آپ جو مرضی کریں لیکن جھگڑا نہ کریں sit on a table and duck with it اور دوسرا ایک خاص کر میں بات یہ کہوں گا جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے پیسہ بھاگ جاتے ہیں ترسل یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اسی سوال کو لنک کرنے لگو آپ نے کہا جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں پیسہ ہوتا ہے غزہ والوں نے سوری حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا اور اس کے گینس اسرائیل نے تمام جو فلسطینی تھے جو کام کرنے آتے تھے اسرائیلی سیٹلمنٹس میں سب کے پرمٹ ختم کر دی اور آج ترسل آپ انڈین جا رہے ہیں کام پر آپ کا جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں پہ پیسہ چلا جاتا ہے دوسری طرف ترسل آپ پاکستان کے اندر دیکھیں چینیوں کو مار رہے ہیں means کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ جھگڑا یہاں سے نکل جاؤ ترسل آپ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا کمنٹ کیجئے میں نے اس پہ تھوڑے تر پہلے دسکیشن کی ہے یہ آپ بزنسمن ہیں ترسل آپ اور آپ نے امریکہ کے اندر you are a very successful entrepreneur آپ نے scratch سے ایک دفعہ نہیں multiple times multiple business چروی کی ہے and you reached on the top آپ سے پورا امریکہ جو جو آپ کو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر آپ گیس تیشن میں گئے اگر آپ اس بزنس میں ہیں تو آپ نے top پہ گئے ہیں بلکہ آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ آپ تو لیکچر دیتے تھے اور آرٹیکل لکھتے تھے ان بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے ترسل پوائنٹ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر کہ نکل جو ادھر سے ٹھیک ہے جی جہاد 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 جو پاکستانی باہر ہیں وہ تھے جہاد جہاد کر کے تو ملکان دنال لڑ رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو امریکہ میں ایک ڈاکٹر تھا فرانس میں ہم مارتے ہیں لیکن اب وہ ساری کی ساری سپیس جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہیں because وہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں ڈیلیجنٹ رہے ہیں آپ نہ سیرے اٹھتے ہیں کامتے جانتے ہیں واپس ہوں جانتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو بھی کوئی مت دیں ان کو کوئی ہوش آئے اساں این جی ایتھے ہیں بھی لوکان جو جو گھر میں آ جاتا ہے اس کو مار دیتے ہیں سار دیتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ان سے لڑ پڑتے ہیں تو بھی ہمیں تو کسی نے نہیں کام پہ رکھنا چیما صاحب سب سے بڑا ایشو آپ کا تعلیم سے دوری ہے سب سے بڑا اور یہ آج کا نہیں یہ مسئلہ یہاں پہ جب آپ کا برٹش کالونی بنی تھی تو مولوی بھائی جان نے کہا تھا کہ انگلیش پڑھنے سے آپ کافر ہو جائیں آپ نے انگلیش سے دور رہنا آپ نے انگلیش کے نزدیک نہیں جائے آپ کا اتنا زیادہ گیپ آ گیا تھا سر سید احمد خان صاحب کو یونیورسٹی کھول کے ڈگرییاں بانٹنی پڑی تھی ڈگرییاں پانٹنی پڑی تھی تو اس میں آ کے چیما صاحب میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ 1.9 بلین آپ کا پراؤلم نہیں ہے 1.9 بلین مسلمان have become non-workable people تو آپ غصے میں ہیں اگریشن میں ہیں آپ کے پاس صرف دو فارمولیں ہیں یا اسلام قبول کر لو یا ہم گردن اتار دیں یہ فارمول ہے یہ فارمول ہے آپ اپنے ملکوں میں ہیں تو تب بھی اپریسٹ ہیں آپ دوسرے ملکوں میں ہیں تب بھی اپریسٹ ہیں میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کل پرسو میں نے کسی جگہ بیٹھ کے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا بچوں کے گروپ میں بیٹھا تھا تو میں نے ان بچوں سے میں نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی میں نے انہیں کہا کہ میرے سامنے گوگل کرو جیوش کمیونٹی کی پاپولیشن کیا ہے 15.6 ملین میں نے کہا ان کے نوبل پیس پرائسز دیکھو دو سو سے زیادہ اب میں نے کہا گوگل کرو مسلمانوں کی پاپولیشن 1.9 بلین میں نے کہا نوبل پرائس کتنے پندرہ آپ خود انزادہ لگا رہے میں بار بار چیخ چیخ کے کہتا ہوں کہ دھائی سو ملین لوگوں کو پاکستانیوں کو رول کرنے والے سب اپنے بچوں کو آئیٹی فیشل انٹیلیجنس پڑھا رہے ہیں لندن میں اور ہمارکہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں جہاد کرنا ہے جہاد میں اب میں چھوڑی سی مثال دوں بڑا بچہ یاد کریں اگلے دن ایک بہت بڑا رہنما ہے بہت بڑا رہنما ہے مراد سعید اس کا نام اس نے میسیج دیا ہے اس کا میسیج کو ایک عورت کی زبان میں ایک لڑکی کی زبان میں ائر کیا گیا ہے اور انٹسٹرکشنز کیا دی گئی ہیں جب بھی عمران خان صاحب کی کوٹ میں پیشی ہو باہر پہنچ کے گولیاں کھاؤ لڑو جا کے مار دو سب کو گلے لکھا رہے ہیں خود اتنا ڈر رہا ہے کہ عورت کی آواز میں میسیج دے رہا ہے خود عورت کی آواز میں میسیج دے رہا ہے لوگوں کو خود باہر نہیں نکل رہا خود زمین کے اندر گھوس گیا ہے لیکن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے باہر نکلو اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کرو دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈر دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈر دیکھیں لیکن اس میں کا قصور نہیں چیما صاحب ان میں قصور ہے جس کے پاس بھی آج پاور ہے جو آپ کی سٹیٹ چلا رہا ہے جس نے آج فیصل وادہ کو سینیٹر بنایا قصور اس کا اس کا قصور اور کسی کا قصور وہ قصور اس کا ہے جو روزانہ ڈیلی بیس پہ اڈیالا جیل کے اندر دربار لگانے کی اجازت دے رہا ہے یہ اس کا قصور ہے اس کا قصور جس نے چھے ججوں کا جو فیصلہ مجھے آج میں دیکھ رہا تھا سنا ہے وہ چھے ججوں کی جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا وہ سپریم کورٹ پہنچنے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ آئے قصور ان کا ہے کسی اور کا قصور نہیں سٹیٹ کمزور کمزور سے کمزور ترین لگ رہی ہے کمزور سے کمزور ترین لگ رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے ان کا قصور ہے یا تے انہوں چلا لو تو یہاں چھاڑ دیو وہ کہتے ہیں یا تو اس کو توڑ کے بنیاں بناو تو یہاں چابیاں چھاڑ کر کار چلے گا خدا دانا جے مزاک نہ کرو اے لاؤنڈے لپاڈے ہیں اے لاؤنچے دے ہو اے لاؤنڈے 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 لا� ایم ایف آپ کا بجٹ بنائے گا جو بجٹ بناتا ہے آپ can you define yourself as an independent country کیونکہ آپ اپنے فیصلے تو کاری نہیں پا رہے بلکل آئی ایم ایف آپ کا بجٹ بناتا ہے جو بجٹ کنٹرول کرتا ہے وہ فارم پالیسی کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو آپ independent کس طرح ہے آپ اس کو define کریں آپ اپنے پاسپورٹوں سے بلکل یہ نکال جمہوریت پاکستان تو اس کالونی کو اگر رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے جلدی فیصلہ کریں دیکھ رہی ہے قوم ساری آپ مزاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ تھوکچے پکوڑے کتنا عرصہ تر لوگ یار how can you do that اگر چلانا ہے تو دلیری سے اس کو چلائیں نہیں کرنا تو پھر ان کو پکڑائیں ان کے پاس تو کئی نئے عثمان بزدار آ چکے ہیں ان کے پاس ان کو پکڑاؤ یار ان کو یہ 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 mandate بھی گل کر دیو اور چٹھا صاحب لائے وہ کمیشنر کہتے ہیں آج عمران صاحب نے گلہ کیا ہے کہ اندھے کہ ڈپٹی کمیشنر پر لاب بھی نہیں رہا ان کو کہی یار یہ چٹھا صاحب ہے آپ کے یہ چابیاں ہے آپ چلا رہے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندھے چٹھے بنے پر چٹھا گروپ چلا رہے ہیں پاکستان ہر ڈپارٹمنٹ چٹھے بیٹھے سارے سارے ترکی کار کے نیپ سیل دارد پٹواری ہو گئے میں پانچ پتہ لگا ہے پٹواری تو بندہ کمیشنر بن گیا ترکی کا ہے مہ کچھا رہا ہے пاکستان שא�f جس کو دیکھتا ہوں SMS ہounس甸یڈ بھاجوا صاحب نے ہونا کہ رشتہ دار بھی پلٹان چاہے وہ بھی آوزنگ سوسائٹی ہو کوئی بندہ چھڑو یار پلٹانا کوئی بغیر بھی کوئی انسان بھی لے ہو کہ تو یار چیما صاحب برسی برسی آپ کی چیما صاحب اور دوسرا بات میں خاص کر چیما صاحب جب سوسائٹی شرافت پرموٹ کرنا چھوڑ لے جب مذہب کی بجائے اس کے ریچول پر زور ہو تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج پاکستان میں ہو بلکل صحیح کہہ رہا ہے طیار صاحب آپ نے شرافت کی بات کی تھی آپ کا ہے کہ وہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ ایک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی جو بیٹی ہے وہ ایک پروفیسر کو دینا پسند نہیں کرتا وہ کہاں یہ تھاندار انہوں دے دیو جو شریف آپسر ہیں انہوں نے بہتو تھا ہمارے شریف لوگ تھے میرے ساتھ ہوتے تھے مجھے لوگ اثر گلا کر اکتران صاحب ایک کیوں ناڑ لئی پھر دیا ہے شریف آدمی کی اس وقت پاکستان کے اندر کوئی گولیائش نہیں ہے تار صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آخری بات یہ بتا دیں کہ دوہزار چوبیس جو ہے یہ موڈی صاحب کا سال ہے اور اگر موڈی صاحب کا سال ہے وہ موڈی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو کسی نے کہا موڈی صاحب آپ کی انہوں نے کہا سوچ سنا لگ رہا ہے کہ آپ دوہزار اونتیس کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہوں کہا میں دوہزار سنتالیس کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں دوہز میں پچاس سال بات کی سوچیں چیما صاحب دیکھیں دو چیزیں میں اگر آپ ایک منٹ دیں تو میں ارز یہ کرنا چاہوں گا چیما صاحب دو چیزیں میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے بچوں کو لونڈے لپاڑے جو اوارہ پھر رہے ہیں ان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک آرمی جرنل ہے اس کے گھر کی حالات دیکھیں آج میں آپ کے لونڈے لپاڑوں کے ایک نیا ایک نئے بندے کی بات سیتا رمن نرملا فائننس منسٹر اس کی گوگل میں اپنے والد کو ملنے گئی تھی تو اس کے والد کے کپڑے اور اس کے گھر کے فرنیچر کو دیکھیں خاص کے بات یہ بزور سنگی دیکھیں میڈم سیتا رمن نرملا پھر اس کے بات فائننس منسٹر ڈیفنس منسٹر پہلے پہلے انتیس سٹیٹیں دنیا کا ایک اتنا بڑا کنٹری جس کے پیسہ اس کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا اس نے کہا میرے پاس پیسے ڈیلیکشن چیما صاحب ایک میں باب میں نے آپ کو بتایا تھا اس قوم کو پتا چل گیا ہے لیگسی کیا چیز چیما صاحب آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ موت برحق ہے مرنا بھی ہے میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرم میں کہا ہے ان فراڈیوں کو بتاؤ کہ لندن اور نیو یورک میں قبرستان موجود ہے ایتھے بھی بندے مر رہے جے جتھے خون پسینہ لے کے ناصرے ہو غریبان دا بددعوان لے کے آ رہے ہو ایتھے بھی لوگ مر رہے جے اور کئی میں میں غلط الفاظ ہیں کئی میں مرتے دیکھتا ہوں کتے کی موت مرتے ہیں جنازے بھی جنازے میں اولاد بھی نہیں جاتی چیما صاحب بلکہ اس میں چیما صاحب میں آج چھوٹی کسی ایک اور چیز mention کرنا چاہوں گا میرے اوپر یہ واقعہ ہوا تھا میری بچی جو کیا پی ایش ڈی جس نے کر لی ہے سسٹمز انجیر نہیں میں آئے سے بیس سال پہلے ایک پرائیوٹ سکول میں ہیڈ میسٹرس نے پوچھا مجھے انٹریو لیے لیا اس کے ایڈمیشن کے لیے اس نے کہا how would you like how would you like to see your daughter after 20 years میں نے اس کو کہا تھا آئے سے بیس سال پہلے میں نے کہا تھا would like to see my daughter becoming a professor a researcher a professor a phd and write books اس نے کہا why میں نے اس کو کہا تھا گھروں کی فیکٹریوں کی ایج ہوتی ہے research کی ڈیالوجی کی بوکوں کی ریج نہیں ہوتی ہے آج بھی امریکہ میں سائنٹر اٹھار میں صدی کی کتاب میں لوگ بڑھ رہے ہیں کتاب میں ختم کتاب کی اے جی کوئی نہیں ایک نئی چیز کی آپ کی لیگسی کی اے جی کوئی نہیں انہیں یہ ہی نہیں پتا آپ کے درہ حقیقت یہ یہ ایشو ہے آپ کا آپ کے دھائی سو ملین لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ لیگسی ایک اچھا نام اولاد کے لیے چھوڑ کے جانا ہے اس کی ویلیو کیا ہے یہ اٹھاں دے پیچھے پھر دے ہیں اٹھاں دے پیچھے دبائی تے لندن تے دیئے تماشاں کپڑیاں دے پیچھے ملک تباہ کر دیتا نا ملک بڑے ہی نہیں سی ملک تے دوسرہ بڑھائے ہی نہیں چھوڑا بلکہ میں چھے یہ میں آخری کو اس پہ بان کرنا چاہوں گا یہ چھے جہجوں کو ان چھے جہجوں یہ چھے جہجوں ساری جوڈیشنی کو میرا کوئیسٹن ہے قوم کو بتائیں ایوب کھوڑو جو تھا پہلا سندھ کا جو چیف مینیسٹر تھا اس نے پانچ سال جیل کیوں کٹی دی اس کو کس نے نکتا تھا آج آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جو 1947 میں جہاں کھڑے تھے آپ انہیں پوزیشن چینج کرو پولیس چینج کرو ایوب کھوڑو کی ان کو بتاؤ کہ آپ اس وقت بھی کرپٹ تھے آج بھی کرپٹ ہو آپ کی عدالتیں اس وقت بھی کام نہیں کر رہی تھی آج بھی کام نہیں کر رہی کیوں نہیں کام کر رہی کیا بچا ہے پھر مجھے یہ انیس سو تیس میں اچھا ہوئی لامہ اگبال بچارہ فوت ہو گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے جو کہ گیا تھا مرد نادہ پہ مرد نادہ پہ کلام نرم و نازم بیعصت گدوں کے اوپر کتابیں لاد دینے سے انہیں وہ انسان نہیں بن جاتے گدے کے اوپر پیسے لاد دینے سے وہ انسان نہیں بن جاتا آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں گدوں کے اوپر کتابیں بھی ہیں گدوں کے اوپر پیسے بھی کہتو رجال جے انسان پیدا کرو خدا دانا جے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی وہ میڈم فائنینس منسٹر کی میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی تھی کہ پہلے وہ ڈیفینس منسٹر نہیں ہے پچھلی ٹینیور میں مودی صاحب کے ابھی وہ فائنینس منسٹر ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور بلکل صحیح کہا تار صاحب کے وہ جو بات ہے نا کہ ڈیسی کی ان کو سمجھ آگی ہے نرندرہ مودی بھی لیگیسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میں کچھ ایسا چھوڑ جاؤں that i shall always be remembered in india or whatever بھلے وہ 8.4 پہ گروہ کرنا ہے بھلے تار صاحب وہ 5 trillion کی economy ہے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن they have this one کو ہے کہ میں کچھ ایسا چھوڑ جاؤں ساڑے لیں کہ آپ نے بچیاں آزتے مکی چھاڑ جاؤں اینا دے پلاٹ کئی نا دی جدادہ مکی نہیں ہے چھاڑ جاؤں ساڑے انہوں ہے لالچ پہ آگیا وہ بات آپ کی صحیح ہے تار صاحب تار صاحب ان کو ویسے کچھ نہ کچھ تو بہت کسی نے بتایا ہوگا کہ قبرستان سیٹنگ اندر ہونی ہوتے بھی تار صاحب زرداری صاحب زرداری صاحب سمتے وہ سٹیل کے بنے ہیں نوال شریف صاحب اس مجھے سٹیل نے بنے ہم مرنا تھے ہائی نہیں آسا کیوں مرنا آسوا پوٹو نو لائے ان کے اندیں انہوں بناؤ آسوا پوٹو بھی آگئی ہے مجھے سٹیل کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے سٹیل کے بنے ہم نے مرنا نہیں ہے صحیح کہا توبہ توبہ پاکستان ایک ایسی جگہ بن چکا ہے اگر کون نورمل انسان جائے اس کا ایمان تازہ ہو جائے صحیح بات صحیح بات تینکیو بہرین مائی تار صاحب سر اس آلویس پلیئے تاکنیو سر آپ کا پوشن کی اپینین کا پوشن تو دوستہ ویڈیو بھی خطاب کوئی ایک ویڈیو ہے سنی کوئی ایک ایسی ویڈیو نہیں ہے تار صاحب کی جس میں یہ عمران کے خلاف نہیں بولتے کوئی ایک پچپن جلسوں میں میر جعفر میر صادق کیوں بولا تو بھئی وہ میر جعفر میر صادق ہیں جنہیں وہ بول رہا تھا باقی میں انڈیا موڈی صاحب ترباز میں آتا ہوں میں حیران ہوں تار صاحب تکین کر جائے کسی طریقے سے ہی ہم سے کنورسیشن ہی کرتے ہیں کوئی بھائی ان سے کنٹیکٹ کریں ہم بھی کوشش کریں گے آپ ہی کہنا اس موڈے پر ان سے ضرور بات کریں گے کہ آپ کو کھان سے اتنی جلس یا نفرت کیوں ہے کیا وجہ ہے کوئی پرسل ہی معاملہ ہے نہ آپ کو فوق کی بگارتیاں نظر آتی ہیں جو بگارتیاں سے کرتیو ہوئے ادھر بولتے نہیں ہم پاکسہ میں بیٹھ کر ان کے خلاف بول سکتے ہیں آپ امریکہ میں بیٹھ کر اتنا ان کا ڈر آپ کوئی پالتو تو نہیں ہے موڈے لگتا کوئی ان کے پالتو ہیں ان کے رکھ والے ہیں جس طرح پٹا باندھا ہوتا ہے کہ یاد آپ نے میری طرف سے بولنا ہے لیکن ہو تم میری اس طرح تو نہیں ہلے فوج آرمی اسٹیبلش میں کلاف کوئی لفظ نہیں کہ بس وہ ٹھیک ہے جو وہ کرتے ہیں بھئی وہ ٹھیک تو ہے کوئی حد بھی ہوتی ہے اس نے کہا ہے کہ مطلب کہ جو امران خان ہے نا اس نے لانڈے لپاڑے لگا دیئے یہ لفظ بڑا بولتا ہے پتہ نے خود کو کہا سمتے ہیں لانڈے لپاڑے لگا دیئے آسمونیر کے پیچھے بیچارے کو کریٹی سائز کرتے ہیں بیچارے کو یاد میں اس لیے بات سونکر بڑا شہران ہوا کہ امران خان نے کیا اس نے تو حقیقت دکھائی ہے ایک پردہ تھا اس کو اٹھا دیا یعنی کہ سچ دکھائی ہے جو سچ تھا کیا انڈیانز کیا انڈیان نہیں جانتے کہ ہماری اصل فساد کی جڑ کون ہے سب جانتے ہیں یہ تاڑے سا پھر پاگل ہیں کہ بے وکوف ہیں اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا رہا پاکستان کروایا کون رہا ہے کبھی اس نے شباہ شریف کے اخلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی نہ کبھی شباہ شریف کے اخلاف نہ مریم کے اخلاف اور نہ ہی ان کے بڑے پتہ شریف زرطاری صاحب ان کے اخلاف کبھی نہیں اس نے سٹیٹمنٹ دی جو پورا بھلک جو ہے وہ کھا گیا ہے جانباد کرنے دیا کرو آپ شروع ہو جاتے ہو ان کے بارے میں اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی آ جاتا ہے اپنا لیکچر دینے کے لیے عمران خان پہ عمران خان پہ سستی شورت چاہتا ہے سستی شورت چاہتا ہے عمران خان کو تنقید کر کے کیونکہ پورے پاکستان میں اگر کوئی مشہور بندہ ہے تو وہ اکیلا عمران خان ہے آپ کو تو میں کہتا ہوں امریکہ میں چاہتے بندے جانتے ہوں کہ شاید پاکستان میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے کبھر چیف میں کے علاوہ آپ کو بٹھاتا کوئی نہیں سار اس کے نا اصل میں میں آ جاتا ہوں جہاں پاتا ہے عمران خان اس جیسے تو عمران خان پہ تنقید اس جیسے تو عمران خان کے نوکر ہیں وہ بھئی سلام نہیں لیتا ہے عمران خان ان جیسے سے گجراتی ہے نا اس وجہ سے جو گجرات کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا ہوتے ہیں میرا آنکھ آنکھ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہیسے اعزام لگا رہا ہے ٹھیک ہے یار کیوں نہیں بولتا مجھے ہے اس ساتھ آتا ہے اس پندے پہ کیوں نہیں بولتا جہاں آج جو الیکشن میں دندلی ہوئی ہے جو اتنا بڑا سسٹم ہے اس کو آگے لانکھیں انہوں نے بٹھا دیا ہے ہمارے سروں پر لانکھیں بٹھا دیا ہے وہ امریکہ میں بٹھا ہوا ڈالن کے مارا ہے امام تو یہاں ہی مار رہی ہے اصلی بھائی ہے چھیک ہے آپ طرح سا کول ڈانگ کریں کام ڈانگ کریں اس کا بھئی اگر کوئی آدمی بھائی ریکویسٹ کر رہا مجھے کسا بھائی سارا رہا ہے جو بھی ہی بات ہے میں گصہ پی گی پتہ کیوں مجھے اس بات پہ گصہ آرہا ہے خود وہ امریکہ میں بیٹھ کے ڈالن چھاپ رہا ہے اور یہاں بھی امام مر رہی ہے آئے روز بٹھول نہ صرف ہے پندرہ روپہ بڑھا ہے اصلی بھائی ایک ویٹھ ساکر ویٹھ کر رہے اچھا جو نا بھائی کوئی انڈیا اس بائی سے کنٹرکٹ اور ہمارا یہ کلپ اس کو ضرور دینا ہمارے تارڈ صاحب عزیز و اکارہ اس کو ضرور پوچھنا اور یار اصلی بھائی خدا گلے بات تو کارلے رہا دے یار آبی وہ آپ کو کہوں وہ آپ کس سے بات کرے گا اس کو بتا ہے کہ میں میں تو غلط بات کر رہا ہوں غلط مندہ بھی آپ کے ساتھ آئے گا نہیں اس کو صرف دو چار بندے اسی ٹیپ کے اٹھاتے ہیں ایک سیکھڑ اس کو صرف اور صرف اسی ٹیپ کے دو چار بندے اٹھاتے ہیں جیسے کمر سیمہ ہو گیا وہ عرضو کازمی ہو گئی آلی ایشوہ ہو گئی یہ دو تین جو ہے نا اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی ڈسکیشن ہوتی اٹھاتے بھی ہیں اٹھاتے بھی بھائی کلا آئے ہیں وہاں پہ اٹھتے ہیں اور کیا یار اچھا ایک بات اس کی ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کرنا امریکہ ہم دیکھنے کے ٹرمپ کا جو ہے نا وہ مشیریہ یا جو بھی ہے ان کو اس کا بڑا فلوز کی ہے یہ تارل ہے اس نے یہ کہا آلی اچھا بھی ٹرمپ کے ساتھ اس کی تصویر دیکھئی ہے ہاں دیکھی ہے دیکھئی ہے میں نے خود دیکھئی ہے اچھا کہنا کہا چاہتے ہو مذہب کے باتیں کافی کہتے ہیں چلی فرانکھانس وہ ایک طرف چھوڑتے ہیں وہ تو کرتا ہی کرتا ہے وہ تو اس کی عادت بن چکی ہے دوسری بات جو آگے آئے مذہب کے فلسطین گازہ پر اس نے یہ بات کی میں مذہب کے کئی باتیں صحیح بھی کرتا ہے اس نے کہا ہے کہ امریکہ ڈبل سٹینڈر ہے دو اس کے دو چیریں ایک طرف کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مدد کرنی وہاں کے لوگوں کو روزگار دینا اور دوسری طرح وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہی امریکہ نے ایک بمو کا جو شیپ ہے جو مدر آف موم ہے وہ بیج دی گئے تو وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہے ڈبل سٹینڈر یہ تو واقعی بہت دو تو یہ کیوں وہ بیٹھا ہے اتجاز چلی کے کرتا وہاں کرے اتجاز کرے اس کو رکال دیا جائے گا بھئی کرے اتجاز کرے اس کو دیکھنے اس کو کبھی کتنے لوگ جانتے اتارر صاحب کو لے جائے اور کہے میں بھی آئے ہوں تلیاب نے کیوں بم بھیجے ہیں برکل ان کی روٹی روزی بند ہو جائے اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اس وجہ بہت صرف پاکستان پر پاشن جار ہوتے ہیں امران خان صاحب باتیں کافی آتا کچھی بھی کرتا ہے میں نے انہوں پر تنقید کر رہا ہوں کافی آتا کچھی کرتا ہے لیکن جو امران خان کو کرتا ہے یہ غلط کرتا ہے اگر اس کو کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ امران خان کو نہ کرے کرے سب کو دیکھیں لیکن دوسروں کو بھی دیکھیں یہ نور لیگ جو ہے یہ کوئی شریفوں کا ٹولہ نہیں ہے اچھا بات آئی پی اے مدی صاحب کا لیکشن پر یہ آنے والے بھئی میں کہتا ہوں جب تک یہ مدی صاحب کے سانس ہے زندگی ہے ان کی زندگی لنبی ہو تو جب تک یہ ان کی زندگی ہے میں کہتا ہوں پی اے مدی یہ اتنی گرانٹی سے آپ نے بولے بھئی نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں گرانٹی کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں اسی طرح میں بتاتا ہوں انڈیا کے لوگوں کا جو مائن سیٹ آپ پات سکتے ہیں یا ہوتا ان کی محبت جو پی اے مودی صاحب کے لیے وہ بھی آپ پات سکتے دیکھ سکتے تو وہ تو کہتا ہے جب تک یہ ان کی لائف ہے ان کی لائف اللہ زندگی لنبی رہ تاب تک ہمارے پی اے یہی ہیں اس کے بعد ہم سوچیں گے یا ایس جی شکر بھی آپ اسی وصوب کے ساتھ نہ بات کریں کیونکہ پی اے مودی آپ کو سچ سچ بنا آپ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی مودی صاحب کے ٹکر کا کوششہ سے دانا ہے نہیں ہے کوئی نہیں دنیا میں نہیں ہے دنیا اس میں کوئی شاہد نہیں ہے کہ پی اے مودی جو ہے بہت بڑے لیڈر بہت بڑے ان کو کوئی امپل نہیں نہیں لیکن بھائی اب یہ ادھر سمران کھانا آجائے میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ ہماری جو ماری پیریز نہیں بنتا مودی سے امران کھانا اول لیول کھانا اپنی لیول اچھا چلے یہ تم مانا کیونکہ ابھی اپرویو ریٹنگ آئی تھی اپرویو ریٹنگ مودی سب سے زیادہ 75% اپرویو ریٹنگ کے ساتھ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر اس کے بات بغلہ دیش پر بغلہ دیش نے بائی کٹ کیا انڈین پروڈکس کا تو وہ واجد کی بات فالو کر لینا میں یہ بات کر جو کٹری انڈیا کے ساتھ پنگا لے گا وہ گھاٹے میں جائے گا یقین جانے جو انڈیا کے ساتھ اپنے اپنی تعلقات بگاڑے گا قراب کرے گا وہ گھاٹے میں جائے گا یہ کٹری فرم ہے بات اتنی سی ہے کہ موندی صاحب کا کٹکر کا ہے نہیں مغلہ دیش جو کر رہے اس پہ سے جہاں انہی کی اپوزیشن کو اچھے چپیڑے مار دی ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو ساڑھ دی جلا دی تو پروڈکس بند دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو کیسا نہیں ہونے والا اتنا ازی نہیں ہے انڈیانز کو گھٹ ڈوٹ کریں مغلہ دیش سے یہ سین اور ہے آپ ملتا دی ملتا ملتا ساتھ تب 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 جیزت اللہ حافظ